پششمی میڈیا کے مطابق جرمنی نے اسرائیل کو یہ بھروسہ دلایا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکے گا اسرائیل کے پردھان منتری بنیمن اتنیاہو جرمنی کے دورے پر پہنچے تھے جہاں دونوں دیشوں کے بیچ ایران کے بڑھتے خطرے پر بات ہوئی کیونکہ کئی بار اس طرح کی خبریں آئیں کہ ایران پرمانو بم بنانے کے بہت قریب ہے کچھ روز پہلے ہی امریکہ کے رکشہ منترالے پنٹیگون نے اسرائیل کو خوف سے بھر دینے والا دعویٰ کیا تھا تب پنٹیگون نے کہا تھا کہ ایران بارہ دن میں ہی پرمانو بم بنا لے گا جس کے بعد اسرائیل کی بھی نیند روڑ گئی کیونکہ ایران اور اسرائیل کے بیچ کی دشمنی وقت گزننے کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے ایسے میں ایران کے ہاتھ پرمانو بم لگنا اسرائیل کے لیے موت کا فرمان ثابت ہو سکتا ہے یہی وجہ ہے کہ اسرائیل کسی بھی قیمت پر ایران کو روکنے میں جھٹا ہے اور اس مہم میں اب اس کے ساتھ جرمنی بھی کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ ان دنوں ایران اور جرمنی کے بیچ بھی تناب چرم پر ہے جرمنی ایران پر اتنا بھڑکا ہوا ہے کہ وہ اسے پھونٹی آنگ بھی دیکھنا نہیں چاہتا پچھلے مہینے ہی ایران میں جرمنی کی ناغرکتہ لے چکے ایک آدمی کو موت کی سزا سنائے گئی تھی جسے ایران میں 2008 میں ہوئے ایک مسجد میں بمو سپورٹ کا ذمہ دار بتا جا رہا ہے لیکن جرمنی نے ایران کے اس قدم کا سخت ویروت کیا جرمنی نے آروپ لگایا کہ اس کے ناغرک کو جانبوچ کر نشانہ بنایا گیا وہیں ایران نے بھی جرمنی پر پلٹوار کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ اس کے یہاں ہوئے ہجاب ویروتی پردرچنوں کے پیچھے جرمنی کا بھی ہاتھ ہے ایران کے اس آروپر جرمنی بری طرح بھڑک گیا اس کے بعد ایران جب روس کے ساتھ کھڑا ہوا تو جرمنی کا پارہ ہی چل گیا اس نے صاحب کہہ دیا کہ ایران کے ہاتھ پرمانو بم لگا تو صرف ازرائلی نہیں بلکہ یورپ اور پوری دنیا خطرے میں پڑ جائے گی کیونکہ وہ روس جیسے حملہ ورکہ کھل کر ساتھ دے رہا ہے جسے روکنے کے لیے امریکہ سمیت یورپ کے دیش پوری طاقت سے جھٹے ہوئے ہیں لیکن ایران کی مدد سے روس کو ایسے گھاتک ہتھیار مل رہے ہیں جو یوکرین میں تباہی مچا رہے ہیں اسی وجہ سے جرمنی نے بھی ٹھان لیا کہ وہ ایران کو پرمانو بم بنانے نہیں دے گا اور پشمی میڈیا کے مطابق جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے خود بینیمین نیتنیاہو کو یہ بھروسہ دلایا انہوں نے جرمنی کی راجدھانی برلن پہنچے نیتنیاہو سے ملاقات کی خبر کے مطابق دونوں کے بیچ ہوئی باتچیت میں ایران پر بہت گمبھیر چرچہ ہوئی جس میں جرمنی نے ایران کو پرمانو بم بنانے سے روکنے کے لیے اسرائیل کا پورا ساتھ دینے کا بادہ کیا جرمنی کے اس بھروسے کے بعد نیتنیاہو نے بھی ایک بار پھر اپنی قسم دہرائی اسرائیل دنیا کے کئی دیشوں کو ایران کے خلاف ایک منچ پر لانے میں جھٹا ہے اور اس کے لیے وہ ایران کے پرمانو بم کے خطرے سے دنیا کو بار بار آگاہ کر رہا ہے حالانکہ ایران اس کے آروپوں کو نکارتا رہا ہے ادھر ڈلی کے پورپ ڈپٹیس ہی ہیں منیش سی سودیا کی ریمانڈ پانچ دن بڑھ گئی انہیں آپکاری گھوٹالا معاملے میں ایڈی نے گرفتار کیا تھا اور سات دن کی ریمانڈ ختم ہونے پر منیش سی سودیا کو دلی کی راؤز ایونیو کورٹ میں پیش کیا گیا جہاں ایڈی کی دلیل سننے کے بعد عدالت نے ان کی ایراست پانچ دن اور بڑھا دی سنوائی کے دوران ایڈی نے کورٹ کو بتایا کہ سی سودیا سے کی گئی پوشتاش میں کئی اہم جانکاریاں سامنے آئیں اب ان سے دوسرے آروپیوں کے سامنے بٹھا کر پوشتاش ہوگی جس کے بعد ان کا سرکاری بنگلہ نائی شکشہ منتری آتشی کو دے دیا گیا جس پر بی جے پی نے دلی کے مکہ منتری ارون کجریوال کو گھیر لیا حالانکہ عام آدمی پارٹی نے اس فیصلے کا بچاو کیا دلی آبکاری گھوٹالے میں آروپی منیش سی سودیا 26 فروری سے جیل میں بند ہے